مرچے ہمارا ویڈیو پاکا پاکا سکر آنے..... سلام اللہ کیوں آپ سب کا آئی ہو؟ میں ایک اور ایک اور ریسپی ساتھ ہوں اور میں بنانے جا رہی ہوں مرچے بہت سی کھاتے ہیں اور بناتے بھی ہے بہت دیفرنٹ ہے درائے سپائس کے ساتھ تھوڑا سا ملی کے پلپ کے ساتھ اس کو کھٹے اور تیکھے فلیورز کے ساتھ میں بناؤں گی ضرور بنائیے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کو آپ دال چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتھوں کے ساتھ مصور پلاو کے ساتھ جو ایک لائٹ سیٹ ڈیفرنٹ سی ریسپیز ہوتی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی سکھاؤں گی میری ریسپیز اور فیڈبیک بھی دیا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ لوگ کیا کیا جاننا چاہتے ہیں میری چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبائیے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں کھٹی مرچیں اور میں آپ کو اس کی بتاتی ہوں کہ اس کو سیڈلیس کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو بنانا ہے پہلے سے میں نے کچھ مرچوں کو جو ہے میں نے سیڈز نکال کر رکھ دیئے تھے اور میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے آسانی پر کے کس طریقے سے اس کو کرنا ہے اس کو جو ہے کٹ لگانا ہے زیادہ ڈیپ کٹ نہیں لگانا ہے بس کی سینٹر میں سے کٹ لگانا ہے اور اس کے سیڈز کو جو ہے آپ کوئی بھی سپون لے لیں اور اس کے سپون کے بیک سے جو ہے آپ اس کے سیڈز کو جو ہے جو ہے اس طریقے سے جو ہے آپ اس سپائیسی پسند کرتے ہیں تو آپ سیڈز رہنے تھے کیونکہ ہم بوڑیوں میں جو ہے زیادہ سپائیسی پسند نہیں کیا جاتا اس طریقے سے دیکھیں میں نے سیڈ سارے نکال دیئے اور یہ بکل سیڈلیس ہوگا ہے ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں جو کہ اس کے اندر جو فل ہوگا تب سے پہلے جو ہمیں میں ڈال لہی ہوں کھٹائی پاوڈر کھٹائی پاوڈر تقریبا 2 ٹیبل سپون ڈالوں گی میں پھر ہم اینڈ میں دیکھ لیں گے اگر ہمیں زیادہ بھی چاہیے ہوگا تو پھر ہم اور ڈالیں گے میرے پاس یہ ہے ٹی سپون ہے تو اس لئے میں نے یہ 3 ڈال دیا اس کے بعد میرے پاس ہے دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر بھی میں نے 1 ٹیبل سپون entrada اور ہم کو دال دیں گے اس کے بعد میرے پاس toys tyمک بھی حسنا وہ اس ہے چیو شبی sporty یڈ کا ا问 جو اس کے بعد میرے پاس سابود دھنیا خلاب دھنیا بھی ہم 2 ٹیبل سپون دالیں گے اس کے بعد میرے پاس زیرہ پاوڈر یہ بھی میں 2 ٹیبل0ڈ ngay ریڈ چیلی پاوڈر گرم مسالہ گرم مسالہ سالٹ سالٹ ریڈ چیلی سالٹ سالٹ سٹ سالٹ سٹ depois aparece reed فرقی بنمہیں گیا ملی پر ملی کو پھر ملی السکتب پھر میں جس وقت میں 30 Christie'm احسان ملی میں نے ملی میں بھی 2 timلسپون اس لcome میں جب کہ میں 2 بلی پھر ملی رکھتا بتائمی لگم اس لہے والا سکر ملی پھر ملی میں اپنیہ کو پا بھرپمران پ tenían بنک להיות اور کو زیادہ بنکھیں سے زیادہ تو زیادہ ہمارے چلیزیں کٹے ہیں اور ہمیں چلیزیں کٹے ہیں اس طریقے سے آپ نے چلی لیں سکون لیں اور اس کے اندر پھیل کریں بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت اچھی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو ہمارے چلیزیں کٹے ہیں اپنے چلیزیں کٹے ہیں اپنے چلیزیں کٹے ہیں ہمارے چلیزیں کٹے ہیں کوٹ اس مجھے چیلی کو دیکھیں اس طریقے سے میں نے سکون کی مدد سے ساری چیلیز کو دیکھیں اس طریقے سے میں نے کوٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے چلے ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے ہی 400 گرام چیلیز لی تھی کیونکہ میں نے زیادہ کانٹیوٹی لی ہے تو میں اس کو دو بیجز میں پکاؤں گی کیونکہ ہمارے زیادہ پسند کی جاتی ہے پھر چلتا رہتے ہیں پھر چلتا رہتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے ہم اس کو کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں سٹوف کو ہونک کرتے ہیں اپی نہیں ہوتی آپ ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر آپ اس کو فریج میں بہت سانی ون منت کے لیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تقریباً 2 ڈیبل سپون کے قریب اوئل اور اوئل کو ہم تھوڑا سا ہیٹ اپ کریں گے ہیٹ اپ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی کڑی پتہ اور اس کے اندر پھر میں ڈالوں گی رہی اور اس کے بعد پھر میں ڈالوں گی گرین چلیز جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کو دو بیجز میں کروں گی یہ ہمارا اوئل جو ہے ہیٹ ہو گیا اب میں اس کے اندر ڈال رہی کڑی پتہ ڈالوں گی 10 سے 12 پتہ اور اس کے اندر میں ڈالوں گی رہی ڈالیں گی رہی ڈالوں گی ڈالیں گی اس کے اندر کے لیے اسے نیزے کے اندر میں ڈالیں گی خوش ہوں ڈالیں گی آپ کو م Saul اسے ڈالیں گی ہمیں شامل کریں چیلیز دبل کوٹ ہمیں اس کو سنگل لیئرنگ میں ہی ڈالیں کیونکہ ایک اوپر ایک ڈالیں گے تو زاہر سی بات ہے جو نیچے والی چیلیزوں کو پک جائیں گے اور اوپر والی چیلیزوں کو پک جائیں گے تو سنگل میں نے سنگل لیئرنگ میں ہی اس کو ڈالا ہے اور اب اس کو 10 سے 15 مٹ پکائیں گے پھر اس کو ٹرن کریں گے پوسیقی دینا ہم اس کو ٹرن کریں گے آنچ کریں گے ہماری چیلیز کو دیکھ لیکن ہماری چلیز کو دیکھ لیں کہ یہ دیکھنا ہے اس طریقے سے دیکھیں انہوں نے بلا چینج کر لیا ہم کو ٹرن دوں دیکھیں میں نے پانچ پانچ منٹ جو ہے ٹرن کر کے جو پکایا ہے ہم نے تھوڑا سا میں کیونک کا ڈیلیز کو بھائی ہوں دیکھ سانک رشکوں کی بھی بہت سانکر ہے ند MD کو Japan ایک کچھ لیچی بھی بھی کی بھی میوسید دور میں بھیely ہو ایک قروف سوڑて میں نے جار میں نکالی ہے اور اب یہ ساری لیفٹوڑ ہے ساری آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسپرائب کیجئے گا اور کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اور آپ کو کون کون سی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ